موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں آج ہم تین ہفتوں بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں لہٰذا ہم آپس میں بات چیت کریں گے ہمارے دورہ یورپ اور یو اے ای کے ٹور کے حوالے سے ہمارا انگل ہوگا کہ یورپ میں اور میڈلیست میں عام لوگ یورپ میں ہونے والی روس یوکرین جنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور میڈلیست میں اسرائیل حماس کی جنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں نیز ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ پاکستان سے افران مہاجرین اور ان کی پاکستان میں پیدا ہونے والے اولادوں کو کیوں نکالا جا رہا ہے آج چیت کا آغاز کرتے ہیں تاہر آپ یہ بتائیے کہ آپ ان انٹرنیشنل کانفلیکٹ کے حوالے سے دونوں خطوں کے امام اور میڈیا کی ریاکشن کو کیسے سمجھتے ہیں کہ یورپ اور میڈلیست کے لوگ اور میڈیا ان جنگوں کو کیسے دیکھتے ہیں کیسے دکھا رہے ہیں اور کیسے یہ صورتحال ہے دیکھیں ہم نے حلیمہ جو بھی ایک وزٹ کیا ٹرین ٹور تھا یورپ کا اٹھ دستین کا اور پھر کچھ دن ہم یو اے ای کے دو جو سٹیٹس ہیں دوبائی اور شارجہ میں کچھ دن گزارے وہاں پہ شارجہ بکفیر میں بھی شرکت کی تو زندگی رواں دو ہاں نظر آتی تھی کینیڈا چھوڑتے ہوئے میرا یہ احساس تھا کیونکہ جب ہم کینیڈا چھوڑنے تھے اکیس اکتوبر کو تو کچھ ہفتے پہلے غالباً دو ہفتے پہلے یہ اٹیک کیا تھا ہماس نے اسرائیل پہ تو اس کے بعد صورتحال اقدم سے خراب ہو گئی اور ہمارے ساتھی جنرلسٹ خاص طور پر جو ہمارے مین سٹیم کینیڈین جنرلسٹ ساتھی ہیں وہ لکھ رہے تھے ٹویٹر پہ بھی میرے سے باتشیت بھی ہو رہی تھی ان کی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑی یہ جنگ ہونے وہاں دی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھئی یہ بڑی غلق موقع پہ ہم نے وزٹ کو پلان کر لیا چونکہ ہم نے دو مہینے پہلے یہ پلان کیا ہوا تھا ہر چیز بھگ تھی تو میں نے کہا یہ اتنی خوفناک صورتحال ہو گئی ہے پہلے ہی یوکرین اور روس کا مسئلہ چل رہا ہے جو اصل میں یوکرین اور ویسٹ کی جنگ ہے اور ہم جرمنی بھی جا رہے تھے پاس ہی ہے یوکرین کے تو شاید وہاں پہ افیکٹ ہوگا یہ میرا خیال تھا لیکن چلیے وہ تو ڈیر سال سے چلی رہا تھا یہ بڑا خوفناک تھا پروٹیس ہو رہے ہیں پیریس میں ہم دیکھ رہے تھے اکیس اکتوبر سے پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ بھئی اب بڑی شاید کچھ تف ہی وزٹ ہوگا انیوجل ہوگا لیکن جب آپ کوئی بھی پتا ہے ہم جب گئے وہاں پہ بائیس اکتوبر کم پہنچے پھر ہم یوکرین یعنی لنڈن سے پیریس جنیوہ جنیوہ سے میلان میلان سے جیورک جیورک سے پھر ہوتے ہوئے جرمنی پھر وہ لکسنبرگ بیلجیم لیچسٹین یہ ایک مشکل سا نام ہے چھوٹا سا کنٹی ہے ہم اس میں گئے تو یہ ساری جگہوں پہ پھرتے ہوئے گھومتے ہوئے کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی عوام کو کوئی مسئلہ ہے آئی کین انڈرسٹینڈ کے جو حکومتیں ہیں یا جو میڈیا ہے وہ ان پہ باتیں بہت کر رہی ہیں اور ہم نے فرانس ٹونٹی فور کو یہاں پہ بھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں سب سے بڑا ٹی وی ہے وہاں پہ بھی ہوتل میں پیریس میں جہجز ہوتل میں ٹھہرے میں نے وہاں پہ الجزیرہ کو بھی سنا فرانس کو بھی ٹونٹی فور کو بھی سنا جرمن جو دوئچے ہیں ان کو بھی بی بی سی کو بھی تو جتنے بڑے بڑے یورپ کے ٹی وی نیٹ ورکس ہیں تو وہاں پہ اگرچہ خبریں وہی اسرائیل حماس کی لڑائی کی پورٹیسٹ ہو رہے ہیں یوکرین روس کے مسائل کی ویس کے جو روس کے ساتھ مسائل ہیں یہی خبریں ہیں لیکن عوام کے لیول پہ کوئی اس طرح کا نہیں تھا ریائکشن چونکہ آپ کو پتا ہے ہم کوئی تین ہزار سے تین ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہم نے سفر ٹرینوں میں دیکھ کیا اور ہم سینکڑوں لوگوں سے انٹریکٹ کی اب جان بوجھ کے ہاں ایس بطور جنرلس ہم نے ان سے باتیں بھی کی لیکن لوگ جیسے کوئی مطلب جنگ کی کسی طرف کی جنگ کی بات کو زیر بیس ہی نہیں لارہے تھے خاتر میں نہیں لارہے تھے صرف زندگی نہیں گزار رہے تھے میں یہ کہوں گا زندگی کو سیلیبریڈ کر رہے تھے ہم بھی سیرس پارٹہ کر رہے تھے لیکن سیرس پارٹہ کے ساتھ ہم بڑے کانشیس تھے کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہوگا جگہ جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ لوگ جیسے آج کے سوشل میڈیا میں اتنے شورو غل والے محول میں جیسے وہ عادی ہوگئے ہیں وہ کہہ رہے تھیک ہے مجھے تو یہ حساس ہوگا دیکھیں جنگوں کا کانسپٹ جو ہم لوگ لے کے چلتے ہیں اب میرا خیال ہے اس طرح کی کسی بھی جنگ کا ہونا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ اب تو لیڈرز اس پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم افورڈ ہی نہیں کرتے کہ کوئی بھی ایسی جنگ ہو کیونکہ ہمینٹی ہی ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جنگ تو جاری ہے جنگ تو جاری ہی ہے ورلڈ وار ہی ہے گلوبل ویلیج کی وجہ سے کیونکہ ہر چیز دوسرے چیز کو افیکٹ کر رہی ہے لیکن اس کی نویت فرق ہے اس میں عام لوگ جو ہیں وہ پھر بھی زندگی کے سسٹم میں چلے جا رہے ہیں لیکن ایک لیول کے اوپر شاید یہ سب کچھ بہت زیادہ پریشان کن ہے تو کیا آپ اس پہ کچھ تفسرہ کرنا چاہیں گے؟ نہیں بلکل پریشان کن ہے اور جو ہم فرس ورلڈ وار کی لوگ باتیں کرتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھی نا سیکنڈ ورلڈ وار کی جو باتیں کرتے ہیں ہم ان کے بارے میں کتابیں پڑتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں بڑی خوفناک تھیں اب یہ جیسے ورلڈ وارز ہی چھٹ چھٹی ہو رہی ہیں فارمل تھرڈ ورلڈ وار تو نہیں ہے خدا نہ کرے ہو بگوان نہ کرے ہو لیکن اس کا خط خطہ تو نہیں ٹلا خطرہ تو بالکل ہے اگرچہ زندگیاں لوگوں کی جیسا ہم نے observe کیا recently وہ بڑی مزہ سے چل رہی ہے لیکن یہ ہے کہ کسی وقت میں یہ حالات خراب ہو سکتے ہیں ابھی ڈیر سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یوکرین روس کے جو حالات خراب ہوئے ہیں اور اسی تناظر میں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جنگ تو وہاں پہ غزہ میں ہو رہی ہے یا پھر یوکرین میں ہو رہی ہے لیکن جو ایفیکٹس ہیں ان کے وہ پروٹیس کی صورت میں فرانس میں یوکے میں ہر جگہ دیکھنے کو مل رہے ہیں ایون ہمارے کینیڈا میں بہت کچھ ہو رہا ہے انٹرنیشنل حالات کی وجہ سے بلکل ہو رہا ہے لیکن چلی ہم یہاں سے دو ڈائی افتوں کے لیے باہر تھے تو ہم بڑے ہی پریسائزلی ان علاقوں میں تھے زیادہ وہاں پہ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں مگر اس کے باوجود فرض کیجئے پیریس میں جیسے ہم دو دن تھے تو پیریس میں ہمیں ٹیلیویجن سے پتا چلا کہیں کوئی پروٹیس ہو رہا ہے دس پندرہ زار لوگ کٹھے ہیں لیکن ہم بہت سری اور جنگوں میں پھیر رہے تھے ہم تو شکس پیر کیفے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہاں تو کچھ نہیں تھا کوئی احساس نہیں تھا مطلب ملینز لوگوں کا ملینز اور ملینز لوگوں کا پیریس شہر ہے اور پھر ٹورسٹ اتنے زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ٹورسٹ ہیں یعنی دنیا میں لوگوں کو اتنی خواہش ہے کہ وہ چلیں پھریں دیکھیں ایکسپیرینس کریں وہ چیز رکی وہ سلسلہ رکا نہیں ہے ٹرینز کو دیکھ لیجئے کس قدر اوور بوکت ہر چیز یعنی اگر آپ نے پہلے سے پرپیر نہیں کیا ہوا تو آپ کو چانسز ہے کہ وہاں جگہ ہی نہ ملے ٹریول کرنے کے لیے وہی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھئے اگر جیسے کہ پیریس میں ہم تھے تو وہاں ایک جگہ پہ پانرہ بیس ہزار وٹیور نمبر کا پورٹیسٹ ہو رہا تھا ہم نے خبر کہیں بڑی لیکن ہم جن جگہوں میں پھر رہے تھے وہاں پہ کوئی اس کا اثر ہی نہیں تھا لوگ ذکر ہی نہیں کر رہے تھے آپس میں ہم نے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی ایز جرنلیس اپنی جو تجسس کے چکر میں کہ ذرا جانے لوگوں کا ایکشن پیپل ور ناٹ ویلی ویری کیجور ویری کیجور اچھا پھر ہم وہاں سے جب دوسرے ملکوں میں گئے جنیوہ جو انٹرنیشنل یعنی یونائٹڈ نیشن کا سینٹر ہے وہاں پہ بھی اس کے اردگت ہم اس بیلڈنگ کے اردگت رہے اس بیلڈنگ کے اندر بھی گئے ہیں لیکن کوئی کوئی مطلب جیسے ہوتا ہے کہ کوئی تاثر ہی نہیں تھا ٹھیک ہے وہ یو این او کے سیکرٹی جنرل یا باقی عددار بات کرتے رہتے ہیں لیکن میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں جو پرسیپشن ملا لوگوں کی طرح سے وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے اگر یوکرین روس کا مسئلہ چل رہا ہے اگر ویسٹن ورلڈ بھی اس میں انوالو ہے اسرائیل پہ جس طرح حماس نے ویشیانہ حملہ کیا ویشیانہ ٹیرزم کی اور اس کے نتیجہ میں حماس نے اسرائیل کے اور کچھ باہر کے آئے ہوئے لوگوں کو بھی جو ایک کانسٹ میں بچے تھے کوئی چودہ سو لوگوں کو مار دیا اور آلموس دو ڈائی سو لوگ ابھی بھی ہوسٹیج ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے اب تک کی جو اطلاعات ہیں دس ہزار سے زائد فلسطینی بھی مر چکے ہیں غزہ کے علاقے میں خاص طور پر اور جنگ کی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ اپنی جگہ پر ریالٹی ہے لیکن آپ نے چکے پوچھا کہ عوام میں سرکاروں کی بات نہیں کر رہا ہاں میڈیا کی بھی آپ نے بات کی میڈیا تو آف کورس جو خبر ہوتی ہے ان کے نزدیک وہ عام روٹین کی خبر تو میڈیا کیلئے کوئی خبر نہیں ہے ہم بھی میڈیا ہیں ہمارے لیے بھی یہ تو کوئی خبر نہیں ہے کہ جی باہر کوئی بارش ہوئی یا لوگ باہر جی کھانا کھا رہے ہیں یہ تو خبر نہیں ہوگی خبر تو یہ ہوتی ہے جی کہ کھانا کھانتے ہوئے ریسٹورنٹ گندر کو بم دھماکہ ہو گیا خبر تو یہ ہے تو اب وہ ایک ریسٹورنٹ میں دھماکہ ہوا تو وہ تو ایک میں ہوا کوئی دس ہزار ریسٹورنٹ ٹورانٹو میں جو ہیں وہاں تو کھانے کھا رہے ہیں لوگ تو وہ تو خبر نہیں ہے خبر تو وہ بنے گی جہاں دھماکہ ہوا یا کوئی بھی مسالے دار بات ہوئی خبر تو وہ ہوتی ہے لیکن جو زندگی ہے وہ as usual روٹین میں چل رہی ہے ملینز اور ملینز رادر بلینز لوگ ان جنگوں کے آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں سو میں سو کہ جب ہم جا رہے تھے یو اے ای تو میرا خیال تھا کہ وہاں پہ چونکہ یو اے ای تو نیبر ہوڈن ایک طرح سے اسرائیل کا بھی اور غزہ کا بھی تو وہ پھر مسلم دیش ہے تو میرا یہ خیال تھا کہ وہاں پہ ایک ریاکشن ہوگا غم و غصے کی فضاء ہوگی وہ تو بالکل ہی نہیں تھا وہاں پہ جو سرکاری کتابیں ہیں ہم بکفیر پہ تھے شارجہ بکفیر پہ وہاں پہ ہم نے سرکاری کتابیں کری دی جو یو اے کی سرکار کی لکھی ہو چھپی ہوئی ہیں ان کتابوں میں تو بار بار اور ہر جگہ لکھا ہے کہ اس دیش کے لیے سب سے بڑا خطرہ مسلم بریدرہوڈ اور اس کی آئیڈیالوجی ہے حماس اور اس کی آئیڈیالوجی ہے میرے پاس کتابیں پڑی ہوئی ہیں جو ہم وہاں سے خرید کر لائیں حماس اور اس کی آئیڈیالوجی ہے اور یہ جہادی گروپ ہیں جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطہ ہے تو مہران رہ گیا کہ جو ریالیٹی آئیڈیالوجی کی سرکار دبانگ طریقے سے اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں وہ ریالیٹی تو ہم یہاں پہ دیکھ نہیں سکتے ایون کینیڈا میں بھی شبد اسلامیست بڑھتے ہیں تو آپ کے لیے شاید اسلاموفوبیا کا ہو جائے وہ یو اے کی سرکار کی یا ان کے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں اسلامیست نیگٹیو ٹاؤن میں ہر پیج میں دستس بار آ رہا ہے میں نے وہ مار کر کر رکھا ہوا ہے یعنی یو اے میں اس بات کا احساس ہے کہ یہ جو جہادی آئیڈیالوجی ہے یہ مسلم برادر اور ہماس کی جو آئیڈیالوجی ہے یہ کتنی خطرناک ہے یہ یو اے والے کہہ رہے ہیں اور کینیڈا میں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ کوئی خطرناک ہے آپ دیکھیں کہ وہاں کوئی پروٹس نہیں ہو سکتا وہاں پہ اتنی اچھی گورننس ہے یعنی گورنمنٹ سے عوام کیا چاہتی ہے عوام کے لیے بہتر سہولیات چاہتی ہیں وہ تمام وہاں میں اثر ہیں اور ہم ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں اور ہمیں اتنے زیادہ ملٹیپل پروبلمز ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے سسٹم او گورنمنٹ سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ رائٹر ہیں لکھتے بھی ہیں بکس بھی آپ بے بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ اس پہ کیا تفسرہ کرنا چاہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بیسیکلی تو ڈیموکریسی کا بہت عاشق ہوں اگر ڈیموکریسی اپنی اصل سپیرٹ میں ہو پورٹیس ڈیموکریسی کا حصہ ہے ٹھیک ہے یو اے ای میں شعودی عرب میں پورٹیس نہیں ہو سکتے ان کا گورنمنٹ کا طریقہ کار اور ہے پہلے میں ان سرکاروں پر بہت تنکیر کیا کرتا تھا جو میڈلیس کی ہیں لیکن اب میں کچھ عرصے سے یہاں کی جو پولٹکس اور ڈیموکریسی جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے نام پہ یہاں پہ جو ہے وہ ٹیررزم اور کو گلوری فائی کیا جاتا ہے ابھی اب حماس کے معاملے میں دیکھ لیجیے یعنی حماس کی ٹیررزم کو گلوری فائی کیا جا رہا ہے ہم نے ایکسٹریمیس خالصانیوں کے معاملے میں یہی دیکھا تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کونسی ڈیموکریسی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے نہ وہ یو اے ای کے جو حاکم ہیں وہ اس کا کوئی اعلان کرتے ہیں یا اطراف کرتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی چلا وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے طرز کی ان نظامیوں کو مچھلا رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گوڈ گورننس لا رہے ہیں تو وہ ریلیٹیو لی تو بالکل گوڈ گورننس ہے آئیڈیل دنیا میں تو کچھ بھی سوفی صدق نہیں ہوتا ویسے بھی آئیڈیل ہم سب انسانوں کے ذین کا اپنا اپنا کرییشن ہوتا ہے آپ کا آئیڈیل کچھ اور ہوگا میرا کچھ اور ہوگا آم حامد کا کچھ اور ہوگا آم زید کا کچھ اور ہوگا گپتا جی کا کچھ اور ہوگا تو میرا مطبق ہر شخص کا اپنا اپنا آئیڈیل ہوتا ہے تو ڈیموکریسی بھی تو ایک آئیڈیل سسٹم کے طور پہ ہی انٹرڈیوز ہوا تھا نا ایک بہتر نظام کو لانے کے لیے اس تمام نظام میں جو اگزسٹنگ تھا آئیڈیلسٹکلی ڈیموکریسی آئی جو کہ ان در لانگ ٹرم اس حالت میں آگئی ہے کہ جس پہ اب یہاں پہ بھی یہ ڈیبیٹ ہے ہاں یہ بالکل ڈیبیٹ ہے یہ گلوریفکیشن ہو رہی ہے نا ٹررزم کی پھر یہاں پہ ووٹ بینک کی ڈیموکریسی ہو گئی ہے کہ آپ بول نہیں سکتے یعنی وہ ڈیموکریسی میں جو فریڈم تھی وہ ختم کر دیں اب اگر سعودی عرب کہتا ہے یا یوں ہی کہتے کہ ہم یہ یہ فریڈم نہیں دیں گے تو ہم اب کس موں سے ان کو کہیں کہ آپ یہ فریڈم کیوں نہیں دیں گے چونکہ ہم نے تو خود ڈیموکریسی کے نام پہ اپنی فریڈم کے خود ہی گلے گھونٹی ہے ڈیموکریسی کے نام پہ ہم خود ہی ہائی جیک ہو رہے ہیں ایکسٹریمس گروپوں کے ہاتھ تو میں ایک کتاب بھی لکھ رہا ہوں کہ گوڈ گورننس ورسز ووٹ بینک ڈیموکریسی اب دیکھئے جیسے ہم نے یو اے کی بات کی سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں گوڈ گورننس ہے وہاں پہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے ان کے پاس ریسورسز ہیں تیل ہے بزنسز ہیں ٹورزم ہے اور وہ اپنی عوام کو برحل بڑے بہتر حالت میں رکھتے ہیں law and order اچھا ہے اب دیکھئے تیل اور اس طرح کی انرجی کے رسورسز ونزویلا کے پاس بھی بہت ہے ونزویلا کی دیکھ لیجئے تھرڈ کلاس سے بھی بری گورننس ہے ان کے لوگ بھوکوں مار رہے ہیں تیل وہاں پہ جیسے کہتے ہیں سینٹوں کے ساپ سے بکرا ہے لیکن اتنی بری گورننس ہے آپ روس کا حال دیکھ لیجئے روس نے جنگ مسلط کر دی روس کا خیر ونزویلا جتنا برا حال تو نہیں ہے مگر مطلب روس کے پاس بھی انرجی تیل کے بہت بڑے بڑے ذرائع ہیں ان تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے روسی حکام بھی گورننس نہیں دے سکے اپنی عوام کو خوشحالی نہیں دے سکے جو مطلب ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب ہے یا یو اے ہی ہے دے رہے ہیں اب وہ چونکہ چینج ہو گئے میں بھی آج سے آٹھ دا سال پہلے ان کو کو بہت تنکیر کیا کرتا تھا کیونکہ ان کے ہاں کچھ ایشوز تھے لیکن اب وہ ریفارمیشن ہو رہی ہیں چھے سات سالوں سے اور ٹھیک ہے ان ریفارمیشن کے ساتھ ساتھ ایشوز ابھی بھی ہیں ایشوز کہاں ہی کہاں نہیں ہیں ایشوز ایشوز ہمارے کینڈر میں کام ہیں جیسے کہتے ہیں گورننس گورننس بیٹر گورننس تو وہ وہ سارا ہے تو بارہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم باتشیت کر رہے ہیں ہم نے جو اس دورے میں عوام کا ریفارمیشن دیکھا کہ وہ دونوں جنگیں آس پاس ہو رہی ہیں یورپ میں بھی میڈل ایس میں بھی لیکن عوام کو جیسے کوئی غرص نہیں وہ کہتے ہیں سو وارٹ وہ اپنی زندگی بڑے بھرپور طریقے سے گزار رہے ہیں نہ ان کی ایکانومی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ تمام شہروں کے ریسٹورنٹس کچھا کچھ بھرے ہیں ٹرینیں فل ہیں جو ان کے ٹوریزم کے علاقے ہوتے ہیں جو پارکس ہوتے ہیں جہاں پہ بڑی بڑی مہنگی ٹکٹیں ہیں چاہے یورپ ہو چاہے یو اے ای ہو فل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں اور میڈیا اپنے اپنے کام کرتے رہے ہیں عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے لیکن ہم اپنی زندگی گزاریں گے اور بھرپور طریقے سے گزاریں گے یہ ایک ریائلٹی ہے میں ذاتی طور پر جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے چلیے یوکرین اور روس کے حوالے سے خصوصی طور پر بتائیے کہ یہ تنازہ آپ کو کس طرف جاتا نظر آتا ہے دیکھیں یہ تنازہ جس جگہ پہ کھڑا ہے نا اسی لیول پہ ہی آ کے جائے گا اب یہ تنازہ جڑ گیا ہے اسرائیل اور حماس کی جنگ کے ساتھ چونکہ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے شروع ہونے کے بعد آہ اپرینلی پہلے تو یہ لگا کہ جیسے یہ خبریں یوکرین کی اور روس کی ختم ہو گئی ہیں اور روس ظاہر ہے اس سے خوش ہوگا لیکن روس کو ایک اور بھی سکورنگ پوائنٹ مل گیا وہ اب چونکہ ویسٹ پورا کا پورا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے تو روس اب ویسٹ کو وہاں پہ بہت شدید تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے اگرچہ ریسینٹلی روسی صدر اور چینی صدر دونوں کی آپس میں میٹنگز بھی ہوئی ہے جب پریزیدن ولادی میر پیوتن چائنہ گئے تھے کچھ روز پہلے تو اس میٹنگ کے بعد بھی چین نے کوئی بہت اپن اپنا پوائنٹ ویو نہیں دیا مگر اس میٹنگ کا مقصد ہی یہی تھا ولادی میر پیوتن سے ملنا ہی یہی تھا ان کو انوائٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم روس کے ساتھ کافی حد تک آن بورد ہیں لیکن چائنہ فرینکلی جو بھی ہم کہیں وہاں بھی جمہوریت نہیں ہے مگر وہ بڑا سمیدار ہے اپنی انٹرنیشنل پالیسیز میں اس حوالے سے ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیا پلئے راؤن کرنا ہے ٹھیک ہے ان پر اس وقت ویسٹن دنیا کا بہت دباؤ ہے لیکن وہ بھی ایک بڑی اکانومی ہے اور وہ بھی یہ بتا رہے ہیں آہ ویسٹن ورلڈ کو کہ بھئی ہم اس وقت روس کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ ہمارے خلاف ہیں یعنی ویسٹن ورلڈ اگر چین کے خلاف ہیں تو وہ روس کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ جو تنازہ ہے یوکرین اور روس کا یہ یہ کام ڈاؤن نہیں ہوا بھلے سے جیسا میں نے کام نہیں بھی ابھی سیر کی لوگ آہ ریسٹرانوں میں بیٹھے کھانے کھا رہے ہیں سب کچھ ہے مگر جو فارمل تھرڈ ورلڈ وار ہوتی اس کا خطرہ بالکل ہے روس اور یوکرین کی وجہ سے بھی ہے اور یہ بھی ساتھ مل گیا ہے اب حماس اور اسرائید کا مسئلہ بھی یہ بھی کوئی آہ چھوٹا جس طرح کی بربریت کا مظاہرہ کیا اور اس کے جواب میں پھر اسرائیل نے جس طرح کا سٹرانگ ریاکشن دیا تو وہ جو ہے نا فارمل کسی بڑی جنگ کا خطرہ اور بڑ گیا ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی فارمل جنگ تو بیسیکلی ہم سوفٹ وار تو آلریڈی لڑ رہے ہیں سوفٹ وار جاری ہے لیکن وہ ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ آتا ہے جو کہ بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے خدشات ہیں جس پر کے لیڈرز بہت گفتگو کر رہے ہیں چلیے اسرائیل حماس کی جنگ کی اس وضاء میں دنیا کی نگاہیں یوکرین سے ہٹ کر میڈلیسٹ پر آ گئے ہیں امریکی سیکٹری آف سٹیٹ اس وقت پھر میڈلیسٹ کے دورے پر ہیں جوڈن میں وہ عرب لیڈروں سے مرے پھر وہ عراق گئے اور وہاں سے ترکی پہنچے کیا وہ اس جنگ کی آگ کو تھنڈا کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے کوئی کردار ادا کر پائیں گے یا یہ اب پھیلنے کا ہی خدشہ ہے دیکھئے یہ مزید پھیل بھی سکتی ہے لیکن ٹونی بلنکن اس وقت اوپر تلے میڈلیسٹ کے دورے کر رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے بھی گئے ہوئے تھے اور اب پھر وہ ہیں جیسا آپ نے کہا جارڈن میں وہ عرب لیڈر سے ملے پھر عراق گئے پھر وہ اب ٹرکی گئے تو چونکہ اس جنگ کے حوالے سے سب سے زیادہ ٹرکی بول رہا ہے جارڈن بھی بول رہا ہے عراق بھی بول رہا ہے تو ان کو زیادہ خدشات ہیں اس جنگ کے حالانکہ جارڈن نے بھی اپنی سرحدیں آلموس بند کی ہوئی ہیں یعنی فلسطینی جان نہیں سکتے آہ ایجپٹ نے بھی سرحدیں بند کی ہوئی ہیں جان نہیں سکتے یہ ایک اپنی جزہ پر انٹرسنگ بات ہے بول تو وہ ضرور رہیں تو اس ساری سچویشن میں آہ یہ جو ٹانی بلنکن کی آہ یا امریکہ کی جو کوششیں ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ آہ کسی حد تک کامیاب ہوں گی آہ کیونکہ ابھی تک امریکہ اسرائیل پہ یہ دباؤ نہیں ڈال رہا کہ جنگ بندی کرے سیز فائر کرے پہلے امریکہ یہ دباؤ ڈالا کرتا تھا پھر اسرائیل کو جنگ روکنا پڑتی تھی اب چونکہ حماس جس لیول پہ چلے گئے اس لیول کے بعد امریکہ نے بھی سوچا کہ بھی حماس کب کلا کما یا اس کا مکمل جو ہے نا ڈسٹرکشن ضروری ہے ادروائز یہ جو ہے نا گند کبھی ختم نہیں ہوگا حماس آئے دن وہ پانچ دازار راکٹ پھینکیں گے جس میں سے شاید تین چار لگیں گے اسرائیلیوں کو پھر اسرائیل کے راکٹ آئیں گے سارے کے سارے آئیں گے اور سب ہی نقصان پہنچائیں گے تو اب یہ سیچویشن اب امریکہ بھی شاید یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی اب یہ ونس فور آل ختم ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب تک دس ہزار سے زیادہ فلسینی جو خود حماس بتا رہی ہے آہ جو ان کی جو ان کی لیڈرشپ بتا رہی ہے وہ مر چکے ہیں آہ تو یہ افسوس کی بات ہے بچے بھی ہیں بھوڑے بھی ہیں اور جس طرح اسرائیل کے ساتھ حماس نے کیا وہ بھی بہت افسوس کی بات ہے لیکن آہ اب یہ ہے کہ اب جنگ کے لیے اسرائیل نے ایسرائیل پر امپوز کی ہے حماس نے حماس کوئی سمپلی ٹیررس گروپ نہیں ہے وہ تو ہے ہی ہے حماس غزہ کی پٹی کا آہ جو ہے وہ آہ یعنی حکومت بھی اس میں ان کی ہے وہ آئیڈیالوجیکل وار ہے شایدی ہے نہیں آئیڈیالوجیکل نہیں یہ یہ وارفیر ہے یہ آئیڈیالوجیکل سے زیادہ یہ آہ جہاد کا کاروبار ہے یہ کاروباری جنگ ہے اسرائیل کے لیے یہ مسئلہ کو ان کا اپنے سروائیول کا مسئلہ ہے اور ان کا جہاد کاروبار ہے ٹھیک ہے حماس والوں کا یہ یہ جو بردر ہود والے ٹائپ لوگ ہیں ان کا تو کاروبار ہے جہاد چونکہ ان کی آئیڈیالوجی ہی آ جہاد ہے اور ان کا کاروبار بھی جہاد ہے تو یہ اپنی طرف سے اپنے جو ہے نا آئیڈیالوجی والے آہ کاروبار کو امپوس کرتے ہیں چونکہ امن ان کو سوٹ نہیں کرتا امن ان کو کسی صورت سوٹ نہیں کرتا اگر امن ہو جائے گا تو پھر حماس کی کیا زورت رہے گی تو حماس تو اسی کام کے لیے تو اس ساری صورتحال میں آہ آپ نے پوچھا کہ کیا امریکہ کی کوشتیں ہوں گی اب چونکہ جنگ اس اس لیول پہ آ گئی ہے انٹرنیشنل پریشر اسرائیل پہ بھی بہت بڑھ رہا ہے آہ ابھی ریسنڈلی نتن یاہو صاحب نے جو پرائم نیسٹر نے زائیڈ کے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم یہ سیز پائر تب کریں گے اگر حماس والے جو آہ ہمارے ہوسٹیج ہیں تو دو ڈھائی سو بتایا جاتے ہیں اگر ان کو چھوڑ دیں اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل نے جو فل فورس دکھائی اور دنیا نے ان کی اس فل فورس کو جسٹیفائی کیا دنیا سے میری مرواد ہے ویسٹرن پڑھ نے وہ چونکہ حماس کی جو ویشیانہ ٹیررزم تھی اس کے جواب میں انہوں نے دکھائی تو اس کے بعد اب آہ سیز پائر کا کوئی دباؤ نہیں ہے ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے اسرائیل پہ لیکن اسرائیل کے اندر اب پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ بندے فلسینی مر رہے ہیں یا حماس والے مر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں تو ہمارے ہوسٹیج واپس چاہیے چونکہ اسرائیل میں تو دو ڈھائی سو لوگوں کی جو ویلیو ہے تعداد وہ ویلیو سمجھی جاتی ہے بدقسمی سے حماس کے لیے دس ہزار لوگ مریں بیس ہزار مریں یہ تو لاشوں پہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑتا وہاں پہ ہیومن لائف کی ویلیو ہے ایڈلیس ان کے لیے ان کی اپنی ہیومن لائف کی ویلیو ہے ٹھیک ہے وہ پھر ان کے دس بیس ہزار لوگ مار دیں گے وہاں پہ ہیومن لائف کی ویلیو نہیں وہ بھی سمجھیں گے ایسے بھی جب جنگ ہوتی ہے تو پھر اس میں تو نقصان ہوتا ہی نہیں وہ نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن بڑی کامپلیکس سیچویشن ہے یہ اتنی کامپلیکس سیچویشن ہے کہ میں اس پہ اگر سمپ کرتے ہوئی یہ کہوں کہ کیا امریکی کوشن اس کو روک پائیں گی مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکی یہ چاہتے ہیں اس پار کہ حماس کا میکسیمم خاتمہ ہو اور اس خاتمے کے بعد یہ چیزیں رکھیں اسی لیے خاتمے کا ایک بڑا جو ہے راؤنڈ کھیل لیا ہے اس میں کئی ہزار مصوم لوگ بھی مارے گئے ہیں لیکن اس راؤنڈ کے کھیلنے کے بعد اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہوسٹیج چھوڑے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اسرائیل کے کوئی ارادے ہیں کہ اپنا اگلا راؤنڈ نہ کھیلیں وہ اگلا راؤنڈ بھی کھیلیں گے حماس کے خلاف اور ویسٹن ورلڈ ساتھ دے گی تو یہ یہ سلسلہ بھی چلے گا لیکن خطرہ یہ ہے کہ کہیں روس اس میں کودنا پڑے ایران تو بار بار بولی رہا ہے ایران کا کودنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے ہے بھی مطلب یہ ایران کے کودنے سے یہ ہوگا کہ سعودی عرب کو بھی بیچ میں آنا پڑے گا لیکن ایک طرح سے یہ تو جنگیں جو بڑی جنگیں ہیں وہ اسی طرح شروع ہیں اسی طرح ہے اسی طرح کہ پہلے ایک کے ساتھ پھر دوسرا ہے لائے آیا پھر تیسرا آیا اور پھر اس طرح پھیلتے اور لیکن اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ ہم ایک انٹینس دنیا میں رہتے ہیں جس میں ہر چیز جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے یعنی انٹیسپیشن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو گیا تو پوری کی پوری ہیمن لائف وائپ آؤٹ ہونے کا خدشہ ہے اور ہیمن لائف کیا لائف اینی لائف ویل بی گون سو چلیے واپس آتے ہیں اب آپ یہ بتائیے کہ عرب دنیا اسرائیل سے کیا چاہتی ہے اور اسرائیل کہاں جا کر رکے گا جی دیکھئے عرب دنیا اسرائیل سے کوئی بہت بڑے مطالبے نہیں کر رہے عرب دنیا میں جی سی سی کنٹریز کو پہلے دیکھتے ہیں جو امیر ملک میں ظاہر ہے وہی میٹر کرتے ہیں سب سے زیادہ جو قطر ہے وہ چھوٹا ملک ہے لیکن ریسورس فول ہے بڑا ریچ ملک ہے تو قطری ذرا زیادہ اگریسیولی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم یہ سارا جنگ کا سلسلہ بند کرو ان کا ٹیلیویجن الجزیرہ بھی بہت بول رہا ہے لیکن امریکی بھی قطریوں کو ہی یوز کر رہے ہیں اور جو کچھ دو چار ہسٹیج جو تھے جو رہا ہوئے ہیں وہ قطریوں کی مدد سے ہی رہا ہوئے ہیں کیونکہ قطر میں ہی حماس کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے تو قطری ذرا مسلم برہدرہوڈ اور حماس کی لیڈرشپ ہو یا ایون طالبان کی لیڈرشپ ان کو اکامنڈیٹ کرتے ہیں وہ ابھی اتنے ریفارم نہیں ہوئے جتنے یو اے ای یا سعودی عربالے ہوگئے ہیں اگرچہ ہم قطر گئے تھے چند مہینے پہلے تو وہ بھی کافی بہتر ڈولپ جگہ ہو چکی ہے تو بہرحال قطر کا تو یہ ہے اب سعودی عرب کی طرف سے کوئی بہت بڑی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں ہے سعودی عرب کی طرف سے ایک دو سٹیٹمنٹ جیسے فارمل ہوتا ہے کہیں گئیں کہ بھئی یہ جنگ بند ہو اور یہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جنگ کو روکے اس ساتھ تک لیکن مجھے یہ پتہ ہے اور میں یہ سمیل بھی کر کے آیا ہوں سینس بھی کر کے آیا ہوں اور لکھا بھی ہوا ہے سعودیوں نے بھی اور یہ امراتیوں نے بھی ایون کوویٹی بھی ایون امانی بھی یہ سب سمجھتے ہیں کہ بھئی حماس اور مسلم برادر ہوڑ ان سب سے جان چھوٹے جتنی جلدی چھوٹے اتنا چاہے تو اسرائیل سے فرینکلی وہ یہ تو چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی عرب ملک جو ہیں کہ بھئی آپ اپنی جنگ کو روکیں لیکن میں آپ کو کوئی ان بیٹوین دلائن وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ حماس کا بھی خاتمہ ہو یہ بات پکی ہے سو میں سو جو عرب ملک زیادہ بول رہے ہیں جارڈن جیسے جارڈن جیسے میں نے کہا وہ نائنٹین سیوینٹی کا جو بلیک سپٹمبر ہے وہ جارڈن کو آج تک یاد ہے کہ جب انہوں نے جارڈن نے ہزاروں فلسطینیوں کو مارا تھا اور پاکستان آرمی کی مدد سے مارا تھا ان کو ہائر کیا تھا تو جارڈن بھی بس باتیں کر رہا ہے کیونکہ ان کی سرحد ملتی ہے تو جتنا سپل آور ہوگا وہ جارڈن میں ہوتا ہے اچھا وہ یہی پرابلم ایجپٹ کا ہے بڑے ملک تو یہی ہے سپل آور ہوگا اچھا اراک کا جو معاملہ اراک کا بڑا یہاں پہ سینٹری معاملہ ہے چونکہ ایران اس میں انوالف ہے ایران بڑے سٹوپڈ سٹیٹمنٹس دے رہا ہے تو ایران چونکہ حماس کو بھی کرتا ہے بیک اور حضباللہ ابھی جنگ میں ڈائریکٹ نہیں کودہ لیکن خطرہ ہے کسی میں وہ بھی کود پڑے گا لبنان سے حضباللہ بھی سمجھیے ایران ہی ہے تو ایران جو ہے وہ مت اب ظاہر ہے وہ تو بولے گئی وہ تو پہلے ہی کہتا ہے کہ امریکہ کو چاہے وہ تو پہلے ہی مرگ بار امریکہ امریکہ مرداباد کے نعرے وہاں ایران میں لگتے رہتے ہیں اور اسرائیل کے بارے میں تو وہ تو بار کھل کھل کے کہتی ہیں چاہے ان کے وہ ایک پرانے صدروں محمود نجات کیا نام تھا ان کا مجھے بھول رہا ہے وہ بھی کہتے تھے کہ اسرائیل کو وائپ آوٹ کر دیں گے تو یہ تو ایرانی یہ جو تھیوکریٹک رجیم ہے یہ تو بولتی رہتی ہے جو ایرانی عوان ہیں وہ اگرچہ ایسے نہیں ہیں وہ ایک الگ بحث ہے تو آپ نے پوچھا ارم ملکوں کا کیا ریکشن تو ارم ملک تو یہی چاہیں گے کہ یار یہ جو ہے نا جنگ تھوڑی سی تھنڈی ہو لیکن ان بیٹوین دا لائن وہ یہ بھی چاہیں گے کہ حماس کا ضرور خاتمہ ہو وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ حماس اور سارے جہادی جو ہیں نا گروپس یہ ختم ہو جائیں یہ بھی ان کے خواہش ہے لیکن یہ بات وہ کہہ تو نہیں سکتے وہ وہ پلی تو نہیں کہیں گے نہ وہ اسرائیل سے خواہش کا اظہار کریں گے بلکہ اسرائیل کیا تو وہ کنڈیم ہی کریں گے بھئی آپ جو ٹیک کر رہے ہیں یہ وہ ٹھیک ہے پبلی کنزمشن کے لیے چلتا ہے وہ ہوگا تو برحال عرب ملک یہ چاہتے ہیں خاص طور پر یہ جو سات جی سی سی کہ ملک ہے بھئی ہم ترقی کر رہے ہیں کہیں سے کہیں پہنچ رہے ہیں یہ کیا جنگیں ہمارے سر پہ کھڑی ہیں اور یہ کمبخت یہ جہادیوں سے کب جان چھوٹے گی عرب تو یہ چاہتے ہیں وہ تو اب مارڈرن دنیا کے ساتھ جو دنیا کی بڑی بڑی جو آہ ترقیاں ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کے لیے یو اے انہیں تو بہت اچھے تعلقات اسرائیل کے ساتھ کر رکھے ہیں اسی طرح ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے بلکل ڈیفرنٹ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے جا رہے تھے وہ بیج میں حماس نے یہ جو ٹیررزم کیا اس کا ایک بڑا مقصد یہی تھا کہ سعودی عرب کا اسرائیل کے ساتھ تعلق نہ اچھا ہو سکے لیکن انٹرسنگ بات یہ ہوئی ہے کہ ان کا یہ ان کے خیالات کے برق سعودی عرب نے ایسا نہیں کہ کوئی حماس کے حق میں بات کی قطن انہوں نے حماس کے حق میں بات کی مت اب تھوڑی بہت اسرائیل کی کنڈیمنیشن کر دی کہ بھئی آپ زر زیادہ سخت اٹیک کر رہے ہیں وہ وہ بھی دکھاوے کیا تک میں یہی سمجھتا ہوں لیکن یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ حماس اور ان جیسے گروہوں سے جب بھی موقع ملے گا وہ بھی جان چھوڑائے گا جس طرح اسرائیل جان چھوڑا گا تو یہ سیچویشن ہے مجھے چلیے پاکستان کے معروف سیاسی مذہبی لیڈر مولانا فضل الرحمن حماس کے لیڈر سے حال ہی میں قطر میں جا کر ملے ہیں ان کی اس ملاقات کا فلسطینیوں کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کردار کا کیا آہ لوجک بنتی ہے دیکھئے فلسطینیوں کو تو خیر کیا فائدہ ہونا ان کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہونا پاکستان کے مولانا فضل الرحمن ابھی گورنمنٹ جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس کا حصہ تھے بڑے امپورٹنٹ وہاں کے جیسا آپ نے کہا ریلیجیو پولیٹیکل لیڈر ہیں وہاں کے کانٹیکس میں لائے رہے ہیں جہادی باتیں کرتے ہیں تالبان کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ پاکستان کے مسائل کو تو پہلے حل کریں وہ بے تہاشا پاکستان میں مسائل ہیں افغان تالبان کے ساتھ مسائل ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ مسائل ہیں خود پچھلے انہوں ان پر ہی اور ان کے لوگوں پر ہی ٹی ٹی پی یا غالباً اس جیسی کسی ارگنیزیشن خوفناک بم کے عملے کیے تھے تو میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے اس ویزرڈ کا کیا مقصد ہے فلسینیوں کو تو اس کا ٹکے کا فائدہ نہیں ٹھیک ہے جو مطلب لیڈر اپنے ملک کے عوام کو ہی کھانا پینا نہ دے سکے روزی روٹی نہ فرام کر سکے فلسینیوں کی مقیام خاک مدد کریں گے جو جہاد کر کے بھی اپنے ملک کے لوگوں کو نہ بچا سکیں دوسرے جہادیوں سے تو وہ فلسین کو اور حماس کو کیا فائدہ دیں گے اب دیکھئے پھر اوپر سے دکھ کی بات ہی کہ وہ حماس جو پیور ٹیوریسٹ آرگنیز اس کے لیڈر سے جا کے لیڈر یعنی پاکستان کا جو امیج ہے جو پہلے ہی کافی لو لیون پہ ہے وہ انہوں نے اور کھڑے میں ڈال دیا یعنی یہ ثابت کر دیا مولانا فضل الرحمن نے کہ بھئی ہم ٹیوریسٹوں کے ساتھ ہی خوش ہیں یعنی انبلیویبیل میں ہیں تو وہ جیسے مطلب اب وہ ایک ٹیوریسٹ کے ساتھ ہاتھ میں لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیوریسٹ کے ساتھ دوسرا ٹیوریسٹ ہی ہاتھ میں لائے گا اب کیا اب مولانا فضل الرحمن کوئی انڈاریکٹلی میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ کوئی ٹیوریسٹ ہے وہ ان فیکٹ مطلب تمام تر ان کی ملاییت ان کی تالبانیت کے باوجود اس کانٹیکس میں وہ حالانکہ کچھ موڈریٹ بھی ہیں اپنے کانٹیکس میں یعنی تو اس کے باوجود وہ ایک شدید جہادی اور ٹیوریسٹ لیڈر سے جاتے ہیں سیز فائر کے کوشش نہیں کر رہا ہے نہیں نہیں سیز فائر ان کی حرکتوں سے تو مطلب سیز فائر تو وہ ہوتا ہے نا کر سکتا ہے جس کی دونوں پارٹیوں کے ساتھ دوستیوں کی اسرائیل تو وہ گھس نہیں سکتے اسرائیل کو تو صبح و شام وہ گالیاں نکالتے رہتے ہیں وہ تو پورا پاکستان ہی نکالتا رہتا ہے تو سیز فائر تو وہ کر سکتا ہے نا جس کی دونوں کے ساتھ دوستی ہو تو وہ اسرائیل کے ساتھ ان کا کیا لینا دینا تو نو مطلب یہ بلکہ وہ سیز فائر کیا وہ تو کہہ رہے ہیں کھل ہم کھلہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم فلسطین اور حماس کے جہاد کی سولیڈیریٹی کی بات کر رہے ہیں وہ سیز فائر کیا کرنا ہے وہ تو مطلب اور جہاد کی آگ کو بڑھکا رہے ہیں انفلیم کرنا تو وہ تو مطلب یہ ایک ہوریبل ہوریبل ایکٹ ہے مولانا فضل رحمان کا بہت ہی بے وکفانہ لیکن دنیا بھی بہت عجیب ہے امریکہ بھی یہ سب دیکھ رہی ہے جب امریکہ کو زورت ہوگی مولانا فضل رحمان کی ان کو بھی استعمال کر لیں گے اور مولانا فضل رحمان بھی منتظر ہوں گے کہ امریکہ کب ان کو استعمال کرنا چاہے کب ڈالرز امریکہ سے آئیں وہ تو یہ ایسا ہی ہے نظام وہ تو حماس والے بھی اس بات کے منتظر ہوتے ہیں ان کو بھی تو حماس والوں کو امریکہ اور یورپین یونین سے کئی سالوں سے مدد مل رہی کی نا ایسا نہیں تھا کہ ان کو بھی مدد نہیں مل رہی نہیں یہ کاروبار ہے دنیا کی مجبوریاں ہیں پولیٹیکل گارمنٹس کی کمپلشنز ہوتی ہے کہ جہاں پہ انہوں نے چیزوں کو روکنا ہوتا ہے تو پھر مختلف گروہوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں چونکہ یہ یہ میں سمجھت ہوں ظاہر ہے حماس گورنمنٹ چلا رہا تھا غزہ میں تو گورنمنٹ چلا رہنے کے لیے پیسہ تو چاہیے اب پیسہ کہاں سے آئے گا امریکہ اور یورپین یونین دیں گے لیکن امریکہ اور یورپین یونین کا یہ مقصد تو نہیں تھا پیسے دینے کا کہ آپ جو ہے اسرائیلی بچوں کو پکڑ کے آپ ان کے گھلے کاٹیں گے تو اسی لیے تو بدلیں اوڈر ویس حماس کو پیسے کہا اسمان سے مل رہے تو اوپن نہیں ہے یورپین یونین امریکہ دے رہا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ بھی اپنی گورنمنٹ چلاو اور اسرائیل کے ساتھ پنگیں نہ لو لیکن پنگیں لیتے رہتے تھے لیکن وہ اس لیول کے نہیں تھے کہ امریکہ اتنا پرشان ہوتا اب جس لیول پہ حماس نے یہ زلالت کی ہے میں تو یہ کہوں گا اس کے بعد حماس کی زلالت کی وجہ سے ایک دس ہزار فلسطینی مارے گئے تو بڑی ایک کامپلیکیٹڈ سیچویشن ہے اور مولانا فضل امان بہرحال ایک بہت سٹوپیڈ اور امیچور کام کیا لیکن ان سے میں اور کوئی زیادہ عقل کی بات ایکسپیکٹ میں نہیں کرتا چلی آخر میں تھوڑی سی بات چیئے تھے اس سوالے سے کہ پاکستان سے افغان مہاجرین اور ان کی پاکستان میں پیدا ہونے والی اولادوں کو نکالا جا رہا ہے کیوں نکالا جا رہا ہے اس پہ آپ پلیز تھوڑا سا ہمیں ایسا شیئر کیجئے دیکھیں آپ نے کہا کیوں نکالا جا رہا ہے جو افغان مہاجرین آہ سووید یونین کے خلاف جو جنگ تھی جو امریکہ کی جنگ تھی جس میں پاکستان ان کا پپٹ تھا ٹاؤٹ تھا تو اس جنگ میں وہ افغان مہاجرین آئے لاکھوں کی تعداد میں اب ان کی وجہ سے پاکستان کو پیسہ ملتا تھا امریکہ سے بھی یورپین یونین سے بھی جپان سے بھی ورلڈ بینک سے بھی کہ بھئی آپ نے اتنے لاکھوں مہاجرین کو اپنے اندر سمیٹا ہوا تو آپ یہ ہم سے پیسے دے لیجیے اچھا اب وہ پیسے ملنے بند ہو گئے امریکہ نے پچھلے سال آگست میں اپنی فوجیں نکال لیں افغانستان سے تو اس کے بعد پاکستان کو تو پیسے نہیں ملنے تو اب پھر ان کی کیا ضرورت رہی جو افغانی وہاں پر رہ رہے ہیں یہ ہے بہت بڑا کیوں اپرینلی پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمیں سیکیورٹی چیلنجز ہیں وہ بھی ہیں وہ دوسرا بڑا ایشو ہے بنیادی ایشو یہ ہے کہ بھئی یہ اب جو ہزاروں بس ہزاروں کا جو لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لاکھوں میں سے ایسے اب لاکھوں ہیں جو اب پاکستان میں ہی پیدا ہوئے ہیں جو ان فیکٹ دیکھئے اب جہاں جس دردی میں کوئی پیدا ہوتا ہے وہ اس دردی کا ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ افغان اب افغانی ہی ہوں گے جو وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں وہ پاکستانی بھی ہیں ایکچلی وہ پاکستانی ہی ہیں مگر وہ اب یہ پاکستانی آرمی کا یہ کہنا ہے کہ وہی آ یہاں پہ بم دم آکے بڑھ رہے ہیں اور پھر یہ افغان کمیونٹیز کے اندر جو ہے جو ان کے پاکٹس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ مجاہدین اب وہ مجاہدین ان کے پہلے بڑے فیورٹ ہوتے تھے اب مجاہدین ان کے خلاف ہیں تو وہ وہ ہیں تو ہم ان سے چھٹکارہ اصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دوسری وجہ ہے سیکیورٹی دوسری وجہ ہے پہلی بڑی وجہ میں ذاتی طور پر یہی سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو افغان مہاجرین کے نام پہ جو ملینز ان ملینز ڈالر فنڈ ملتے رہے وہ اب کئی سالوں سے بند ہو رہے ہیں ان کا خیال تھا کہ کھل جائیں گے کھل جائیں گے کھل جائیں گے وہ نہیں کھلے اور اب ان کے کھلنے کا ان امدادوں کے کھلنے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا تو پاکستان کی اپنی اکانومی بہت برے حالوں میں ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تم بھی بھاگو اب یہاں سے جب جب تمہارے نام پہ ہم کاروبار کرتے تھے تمہارے نام پہ ہمیں پیسے ملتے تھے وہ پیسے تو اب ہمیں ملنے نہیں اور پھر ہماری اپنی اکانومی بھی خراب ہے اور پھر ہمیں سیکیورٹی کی ایشیوز بھی ہیں پھر یہ ٹی ٹی پی بھی چاہے وہ پاکستان کی ہو یا افغان کی ہو وہ بھی ہم پہ حملے ڈائریکٹ انٹرائٹ کرتے رہتے ہیں تو بھاگو یہاں سے حالکہ وہ بیچائرے جو افغان رہ رہے ہیں وہ کوئی مجاہدین تھوڑے ہیں تو بھٹ تو ریلیٹیولی مارڈرن لوگ ہیں ان سے زیادہ یعنی یہ جو پاکستانی ماسز ہیں مولانا فضل الرحمن ٹائپ لوگوں کے ماسز سے زیادہ وہ مارڈرن لوگ ہیں جنرلی لیکن بہرحال اب پاکستان کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں رہا ان کو رکھنے کا تو وہ ان کو نکال رہا ہے تو وہی مجھے حیرت ہے کہ پاکستان میں فلسطینیوں کے حق کے لیے نا بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں کہ فلسطینی دربدر ہیں وہی وہاں کہا جا رہا ہے یہ کہاں جائیں گے مارے جا رہے ہیں اب خود وہ لاکھوں افغانوں کو جو جن کو وہ افغان کہتے ہیں میری نظر میں تو ان میں سے بہت زیادہ پاکستانی ہی ہیں چونکہ وہ پاکستان میں باہر ہیں تو وہ ان لاکھوں کو دربدر کر رہے ہیں اور ان کو فلسطینیوں کی فکر کھائی جا رہی ہے مولانا فضل الرحمن جو کہ انہی کی زبان بولنے والے پشتو بولنے والے انہی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے افغان قبیلے سے تعلق رکھنے والے وہ حماس کے لیڈر سے ملنے چلے گئے وہ جو افغان لیڈر ہیں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانے گئے جو جو دس کلومیٹر دوری ان کے گھر سے ہوں گئے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ان کو گھلے ملاتے اور ان کو یقین دہانی دلاتے کہ میں پاکستانی گورنمنٹ سے آرمی سے بات کروں گا کہ آپ لوگوں کو دربدر نہ ہونے دیں تو ان سے دربدر ان کی دربدری کو روکنے کے لیے مولانا فضل الرحمن نے کوئی کام نہیں کیا لیکن اپنی پلٹیکل سکورنگ کے لیے چونکہ پاکستان میں ایون انپڑ بھی اور پڑے لکھے بھی ایون وہ بھی فلسطین کے قوز اور اسرائیل کے اس تنازے کو سمجھے بغیر نہ وہ بھی مطلب فلسطین کے جہاد کے چکر میں جروس نکال رہے ہوتے لیکن جو ان کے اپنے ملک کے اندر لوگوں کا حال چلیے یہ تو افغان ہے نا یہ تو چلیے پھر باہر کے ہیں جو بلوچ ہیں ان کو مار رہے ہیں سندھیوں کا جو برا حال تو وہ وہ ان کو کوئی احساس نہیں ہے تو بارحال پاکستان میں بدقسمتی سے یہی ہم پچھتر سال سے دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کو فرق نہیں آئے گا شاید برا ہی ہوگا آج کا بلا تکلف شو تاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پی پال یا کریڈٹ کارٹ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی